ایک دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ نے جو ہے میٹنگ کی ہے یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی آپ بہت سختی کے ساتھ جو ہے اس چیز کو پر کام ہوگا لوگوں کو ارسٹ کریں گے جو جو ٹیررس یہاں پہ رہتے ہیں اور جس کا پتہ چلے گا ہمیں اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہم ان کو جی ارسٹ کریں گے ان کو سزا دیں گے اس چیز کو پر کام کریں گے مزید کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور کہ جی وہ پاکستان میں یا پاکستان کا نام لے کر کسی بھی دوسری کنٹری میں ٹیررزم پھیلائے اور اس کے اوپر بہت سختی کے ساتھ ہماری ایجنسیز بھی کام کریں گی ہماری فوج بھی اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر جی ٹی ٹی پی والوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ نے گھبرانہ نہیں ہے اور باقی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی جو بڑا لمبا چھوڑا لیٹر لکھ تو پتہ نہیں ٹی ٹی پی والے بہت زیادہ لکھتے ایسا نہیں بھی دو چاڑ لائنوں میں بتا دو نہیں پورا چلا لمبا ہو جیسے ہم لوگ پیپر دینے جاتے تھے نا تو اس قسم کے پورا بھر کے بھیجتے پیپر میں تو میں لاسٹ آپ کو صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ ان کا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ جی کر لو جو کرنا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہماری بچیت اور ہماری جو ہے نا اچھتیس کا اکڑا چلتا رہے گا یہ کہنا ہے جی ٹی ٹی پی کا یعنی کہ تحریک تالیبان پاکستان ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری ایجنسیز کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کیسے ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے اور لیکن بارال اگر ہماری گورنمنٹ اور ہماری ایجنسی سیریسلی اس کے اوپر کام کرنے لگی ہے کہ ہم نے ٹی 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 پی والے بھی اپنی بچے نا ہمیں نے تو ہی انڈے بچے چھوزے نکالے تھے تو اب ان کو ہی مطلب ان کو پکڑ کے ڈڑبے میں یا ڈبے میں بند کرنے تو کر دیجئے مگر یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا تو اس لیے اگر کوئی لوگ یہ سمجھنا ہو کہ بس جی ابھی کیا بھی ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم چلتے ہی اگلی نیوز کی طرف ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک سنگل ہونڈا سیوک بھی جو ہے نا وہ ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں ابھی تک جو ہے نا وہ نئی سیل ہوئی ہے ہونڈا والے جو ہے نا بڑے پریشانے میں خود ہونڈا کی تین چار گاڑیاں خریدنے والی تھی صرف پیسے نہیں تھے باقی بالکل تیاری پوری تھی میں نے سوچ لیا تھا کلڑ کون سا لینا ہے موڈل کون سا لینا ہے اور آٹومیٹک ہونی چاہیے کیونکہ مینویل مجھ سے چلا ہی نہیں جاتی گاڑی تو سب کچھ میں نے سوچ لیا تھا صرف فنڈ نہیں تھے تو ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کے پاس بھی ہونڈا کے لوگوں یہی مسئلہ ہوگا تو جو کہتے نا پنجابی میں میں تے ہونڈا ہی ہونڈا ہی لینا ہے مگر اس بار کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ کے مان تک ہونڈا سیوک جو ہے وہ ایک سنگل گاڑی بھی جو ہے وہ ہونڈا والوں کیا سے کسی نے نہیں غریبی تو کوئی بات نہیں سر امید رکھئے جیسے ہی فنڈ آئیں گے ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے سے ورلڈ بینک سے مجھے یاد آیا کسی نے ٹویٹ ٹویٹ کا ٹیک کیا بتا کہ ورلڈ بینک بھی جو ہے وہ ایسا ایسا کر کے وہاں پہ سارے انڈیانز آتے جا رہے تو وہ ورلڈ بینک سے زیادہ جو ہے وہ انڈیان بینک بنتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہم وہاں سے بھی مطلب یہ ہی سوچ لیں کہ اب ہمیں پیسہ بیسہ نہیں دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت